جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسٹر اور آپ کے سامنے نئے ویڈیو لاکھ کے ساتھ حاضر ہیں پاکستان میں اچانک بہت کچھ ڈرامائی ہونا شروع ہو گیا اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور آج ہم نے دیکھا لہور میں بم بلاسٹ ہوا اور کہا جی جا رہا ہے کہ حافظ صحیح جو ہیں تو ان کا اگر ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا پولیس کے پکٹ بھی وہاں پہ بنائی گئی یہ بڑا ایک لہور میں بڑے عرصے بعد کوئی داشت گردی کا اس طرح کا واقعہ آیا ایک وہ بڑی ڈیویلمنٹ ہے ایک خاج آصف ہیں ان کا ہم پھر دیکھ لیں کہ ان کی زمانت ہو گیا نیب کی بڑا ہائی پروفائل کیس بتایا جائے رہا تھا وہ بھی کچھ عرصہ نیب کے پاس رہنے کے بعد وہ بھی بہر آ گئے ہیں پھر ہم نے دیکھا یہاں پہ اگین ان کے شباز شریف صاحب کی ان کی پیشی اور زمانتیں ایکسٹینڈ ہوئی ہیں اور صاحب مباری عمد نواز صاحبہ بھی پیش ہوئی ہیں سو بہت کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے سین پہ ہو رہا ہے لیکن ساتھ میں ہم نے دیکھا کوئی نہ کوئی کنٹوورسی رہتے ہیں ابھی پریمیسٹ اور پاکستان کا انٹرویو جو ہے وہ دو تین دن بڑی کنٹوورسی بننا رہا ہے جس میں خواتین کے حوالے سے ان کے کومنٹس ہیں اب جا اس کو پکڑ کر وہ یہ کہہ پی ایمیل نواز نے ایک اور ایشو بنا لیا جو انہوں نے اٹامک انہوں نے ایشوز پر بات کی ہے کہ اگر انڈیو اور پاکستان کے درمین کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو شاید پھر اٹامک ڈیٹرینس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی اس کو بھی پکڑ لیا پی ایمیل آواز نے وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے یہ پھر اگر اس ملک اور قوم سے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بریچ ہوگا یا بیٹریل ہوگی سو اگر اپوزیشن کو کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے ہوتا ہے بس وہ یہ کہتے ہیں کہ پوزیشن کے دنوں میں جو باتیں کرتے ہیں حکومت میں جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہم گفتگو کرتے رہے ہیں ساری غلط کرتے رہے ہیں جناب یہاں تو حالات ہی آ رہے ہیں آپ کو انٹرنیشنل معاملات مختلف ہیں ریجنس سیکیورٹی کی ہیں کچھ اور آپ کو ڈیلی بنیادوں پر کمپرمائزز کرنے پڑتے ہیں تمام وہ سٹیپس الٹے لینے پڑتے ہیں جو پوزیشن کے دنوں میں آپ گلیڈیٹر بن کے لوگوں کو سناتے تھے سوہ عمران خان صاحبی یہ کرتے رہے ہیں پوزیشن کے دنوں میں آج کل کوئی نیا کوئی ڈیفرنٹ جو ہے وہ بھی نہیں کر رہی پیمل نواز بھی نہیں کر رہی سو یہ ملک مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ سیاستان اس طرح کی باتیں کریں گے اصول پہ کھڑے رہیں گے یا بات کریں گے کہ نہیں جو بات ہم اپوزیشن میں کرتے تھے وہ ہی ہم آگے پاور میں بھی کرنے کو تیار ہیں یا جو پاور میں ہمارا سٹانس تھا ہمارا دشمن بھی اگر وزیراعظم بن کے بیٹھا ہے تو بھی ہم کہیں کہ بات یہاں پہ ٹھیک ہے سو کشمیر کے معاملے وہ سن اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو اور عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے مودی کا یار اور غداری کے فتفے لگاتے تھے ان پہ نواز شریف صاحب پہ اب نواز شریف کی پارٹی عمران خان صاحب پہ لگاتی ہے جب وہ کشمیر پہ حل کرنے کی بات کرتے ہیں سو آپ فسے ہوئے اللہ کے فضل سے اور پھر عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے پاور سے وہ بھی یہی باتیں کریں گے کل کو نواز جب بلاول اگر پاور میں آئے بہرحال بیک ٹو سکوئر ون ہم گھومتے رہیں گے سرکل میں تو لہٰذا اب جو ایک نیا ایک اس میں سے نئی چیز نکلے وہاں سے ملی زرداری اور پرویز علیہ صاحب کی ملاقات ہے وہاں پہ اچانک ہوئی ہے ان کے لئے تو اچانک نہیں ہوگی رابطے ان کے ہو رہے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے حکومت کے لئے بھی نئی چیز سے عمران خان صاحب اب پچھلے دنوں میں ان کے تلقات بڑے اچھے ہو گئے تھے سینٹ کے الیکشن کے بعد یا سینٹ چیئرمین کی انہوں نے انہوں نے جو الیکشن لڑا ہے یہاں پہ اس میں سنجدانی صاحب جو آکے آکے چیئرمین سینٹ بنے تو اس پر بھی پی ایم ایل کیوں ان کے ساتھ کھڑی تھی عمران خان صاحب کے جب گلانی صاحب کے سینٹ کا الیکشن کا موقع تھا حفیظ شیخ صاحب والا اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے جہاں ہم تو اپنی الائیس میں کھڑا سو چودری سبان جو ہے اور عمران خان صاحب بھی ان کے گھر بھی گئے تھے انہوں نے چودری سبان ان کو فون بھی کیا ان کے ساتھ تلقات بھی ٹھیک کیے اور اس کے بعد ان کے درمیان برہ راست رابطے بھی ہوئے چودری پرویز علی اور ان کے عمران خان کے درمیان لیکن لگتا یہ ہے کہ دلوں کی قدورت جو ہے نا وہ جو بگز ہیں یا دشمنی ہیں یا دسلائکیں گے دونوں سائٹ سے وہ ختم نہیں ہو اپرینٹلی تو لگتا ہے کہ دونوں الائیز ہیں ایک ساتھ پاور میں بیٹھے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پہ دونوں کیمپس کو ایک دوسرے سے بڑی شدید ان کو چیڑ بھی ہے میں نفرت کا لفظ جان بوجھ کے یوز نہیں کروں گا اگرچہ بعد نفرت تک پہنچی ہوئے کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ان کا پورا کچھا چھٹا کھولا ہوا ہے چودریوں کو پنجاب کا سب سے بڑے ڈاکو کہتے تھے بینک رائٹ صاحب پر انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں انہوں نے ہر جگہ جلسے جلوس ہوں تقریر ہوں پریس کانفرنسز یا ٹی وی ٹاک سوکس میں ہمیشہ انہوں نے ان کو چودریوں کو ٹارگٹ کیا تھا اور ان کو کرپٹ ایلیٹ کا حصہ سمجھتے تھے لیکن حالات کے مطابق انہوں نے دوبارہ اسی کرپٹ ایلیٹ کا سارا لینا پاڑ گیا لیکن عمران خان صاحب ان کو ساتھ تو ملایا ہے لیکن دل سے نہیں ملایا انہوں نے الائیز اور بھی ہیں لیکن ان کا چودری پرویز الائی یا چودری شجاعت کے حوالے سے اگر وہ سمجھتے ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ شاید اچھی الائیز نہیں ہے سپیشلی جو ان کا رول رہا ہے پیپرز پارٹی کے ساتھ بھی وہ ملے رہتے ہیں اور پھر مولانا فضل امان کے ساتھ جس طرح کے ریلیشنشپ انہوں نے قیم کی اس پر عمران خان صاحب کبھی بھی خوش نہیں تھے اور آپ کو یاد ہوگا جب وہ یہاں پہ لے کے آئے تھے دوہزار انیس پہ میرا خیال ہے یہاں پہ اپنا یہاں پہ لانگ مارچ لے کے دھرنا کیا تھا اور دنیا جہاں کی وہاں پہ عمران خان صاحب بھی خلاف گفتگو کی گئی تھی وہ نعرے لگائے گئے تھے آپ وہ یاد ہوں گے سارے اور عمران خان صاحب پندرہ دن تک تو وہ نظر نہیں آئے تھے لیکن بعد میں نکل کر انہوں نے مولانا فضل امان پہ ہٹ کیا تھا اس وقت بھی جو ان کے ساتھ کوئی رابطے میں تھے اور کوئی آنا جانا کر رہے تھے وہ چودری سبان ہی تھے پرویج علی صاحب تھے اور دیگر یہ لوگ جو ہیں تو اس پہ بھی عمران خان صاحب خوش نہیں تھے بلکہ چودری پرویج علی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی جب آکے ان سے عمران خان صاحب سے تو اس پر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ جو ٹیم بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ جائیں اور مذاکرات کر رہے ہیں ان سے مولانا فضل امان سے حکومتی ٹیم تھی وہ عمران خان صاحب کو ڈر کے مارے ان کی پوری جتنی بھی ان کی شرہت تھی وہ بتانے کو تیار نہیں تھے تو اس پہ انہوں نے جاکہ پرویج علی صاحب نے کہا تھا جی آپ کی ٹیم آپ کو بتانی رہی یہ تو استیفہ لینا چاہتے ہیں آپ سے یہ مولانا فضل امان استیفہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو صاف ذہر ہے یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی مولانا فضل امان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی میرے ساتھ کچھ یہاں پہ کوئی وعد وعید کیا گیا ہے کہ جناب کے یہ مارچ دو ہزار بیس میں تبدیل یہ آ جائے گی اور بہت سے نئے الیکشنز ہوں گے یا وزیراعظم چلے جائیں گے یہ باتیں انہوں نے کی اور یہ شورنس دلوانے والے بعد میں پتہ چلا چودری پرویج علیہ ہی تھے یہ بات بھی صاف ذہر عمران خان صاحب کے نوٹس میں تھی اس لیے وہ عمران خان صاحب کو گرانے کی کوششوں میں تھے مولانا فضل امان کو لے کے اور اپنے آپ کو شو کر رہے تھے ہم علائز ہیں سو عمران خان صاحب کے دل میں بھی ان کے لئے مست کے لئے ایک چیڑ بن چکی ہے کہ چودری جو ہے میں نے ان کو اگر آپ کو جاتے الیکشن علائنس بنایا تھا انہوں نے دو ہزار اٹھارہ کا تو جس میں چودری صاحب کے سیٹے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ علائنس کر لیا تھا اور ان کے اگینسٹ انہیں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیا ہوتے ہیں نہیں تو چودری کو اپنی سیٹے نکالنا میں شاید مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان دنوں پی ٹی ای جو ہے خاصی اچھا خاصا اس کا چل رہا تھا اس کے ہوا چلی ہوئی تھی کہ پاور میں آ رہے ہیں سو چودری اس کو جو ایک لیز آف لائف ملی تھی عمران خان صاحب کے الیکشن علائنس سے ملی تھی پھر انہوں نے ان کے ان کے وزیر بھی بنائے یہاں پہ تاریخ بشیر چیمہ صاحب بھی بن گئے وہاں پہ پنجاب میں بھی انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے ایک دو وزیر لگوا لیا ہے پھر سپیکر بن گئے وہاں پہ اس میں اس کا صبحیہ ساملیگ میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی پوسٹ ہے کہ بارہ کروڑ کے صبح کا ایک ایک سپیکر بن جائے ملک ہے پورے کا پورا پنجاب جو بارہ کروڑ کے بعد یہ بہت بڑا ملک ہے ایک سمجھا جائے گا اٹھاروی ترمیم کے بعد بہت سے بڑی پاورز ہیں سو چودی سبان جو ہے اپنے عمران خان صاحب کو یہ فیل ہوا کہ اپنے اس سے جسے سے زیادہ ووٹ لے گئے تھے اور ساری ووٹ کہہ رہا ہوں زیادہ سے یہ ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا وزارتیں دیئے گئے ان کو اہدے دیئے گئے اس کے بعد جو چودی سبان خوش مطمئن نہیں ہو رہے تھے وجہ مونے سلائی تھی کہ مونے سلائی کو وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے وزیر نہیں بنانا چاہ رہے تھے اور دس ممبران کے ساتھ انہوں نے پوری پنجاب اسمبلی کو ہائی جائے کیا ہوا تھا اب ہوا یہ ہے کہ جب سے یہ سامنے آئے ہیں جہان کے ترین صاحب سامنے آئے ہیں انہوں نے چالیس لوگوں کو شوق کروایا ہے تو چودری پرویزیلہی کی ایمپارٹنس جو ہے وہ کم ہو گئی اب وہ بات نہیں رہی کہ آپ کے پاس تو دس ہیں ترین کا پاس تو چالیس ہیں لہٰذا کچھ عرصے کے لئے انہیں فیل ہو رہا ہے کہ میں irrelevant ہوتا جا رہا ہوں میری جو بارگینک پوزیشن جو عمران خان صاحب کو یہ لگتا تھا کہ میں نے ہی پوری حکومت ہے دونوں سنٹر جہاں پہ اس میں لاہور میں پر سر پہ اٹھائی ہوئی اور ہماری وجہ سے وہ وزیراعظم ہیں یا بزدار صاحب ہماری وجہ سے وزیراعظم بیٹھو ہیں وہ threat کا level جو ہے نا وہ کم ہوا ہے اور ان کی بارگینک پوزیشن ان کی ویک ہوئی لہٰذا ان کی وہ باتیں نہیں سنی گئی نہیں تو وہ تو بڑے مطمئن بیٹھے تھے کہ مونس علی جو خود بھی دو تین سکینڈلز میں انوالو رہے ہیں بڑے بڑے اس میں نیسیل وغیرہ میں تو ان کے یہ چانسز بن گئے تھے کہ آپ کے یہ وزیر بن جائیں گے لیکن پتہ وہی چلا ہے کہ بارگینک پوزیشن ان کی ویک ہوئی برحال اب جو زرداری صاحب سے ملاقات کی گئی ہے یہ ایک میرا کہہ اس میں ڈچ ایفٹ ہے دو چیزیں ہیں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو ان معاملات کو قریب سے دیکھتے ہیں اور جو ان باتوں کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکل اس میں پرویجلی صاحب اور یہ جو زرداری صاحب جو نئے الیکشن الائنس دیکھ رہے ہیں پنجاب انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ نئے فیوچر میں کوئی نئے الیکشن پاکستان میں ہو سکتے ہیں اچانک کوئی الیکشن کا اینا اس کیا جا سکتے ہیں اگرچہ اس وقت کہیں سے کوئی ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن فیلیں گے کہ ان کو فیل ہوتی ہے پولیٹیشنز کے اپنی ریڈنگ ہوتی ہے کہ شاید نئے الیکشن اس ملک میں عمران خان صاحب کرائیں گے اور اس کے کرانے کی مین ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پر پبندی لگی ہوئی ہے الیکشن نہیں لٹ سکتے نواز شریف صاحب بھگوڑی ہیں پاکستان واپس نہیں آ سکتے اور یہ کوشش کریں گے کہ جناب دو ہزار تائیس میں جو چیف جسٹس ان لگنا ہے قاضی فیضی صاحب نے اس سے پہلے الیکشن کرا دیا جائیں کہیں افتخار چودری صاحب کی طرح وہ ان کو آ کے ان کو وہ کنسیشنز نہ دیں جیسے ان کو دو ہزار یہ دس میں دے دی تھے افتخار چودری صاحب نے دو ہزار نو میں دے دی دس سال بعد ان کی جو سزائیں تھی ختم کر دی گئے تو ابھی سے حکومت جی سوچ رہی ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں اگر ہم ایک سال پہلے کرا لیں تو ان کو ایڈوانٹیج عمران خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ میدان میں میرے کینس کوئی بہت بڑی فورسز نہیں ہو کہ پنجاب میں ویسے پیپس پارٹی کا زیادہ زور نہیں ہے اگر شباز شریف کا اتنا کراؤڈ پولنگ ان کا ایٹیچوڑ نہیں ہے ووٹ بینک جتنا بھی ہے نواز شریف کے اگر ان کو پتا ہو کہ وہ وزیراعظم نہیں بان رہے ہیں مریم بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں تو ایک بڑی حد تک پنجاب میں ایک وہاں پہ ان کو کہہ سکتے ہیں سیٹ بیک ہوگا سو ایک ریڈنگ یہ ہے یہ ریڈنگ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کو بھی لگنے ہیں زرداری صاحب کو یہ بھی پتا ہے پنجاب میں ان کی ان کی وہاں پہ پارٹی کی اس پریزنس نہ ہونے کے برابر ایک کا دو کا دو چار سیٹیں جو نکال سکتے ہیں سو وہ اس طرح کا کوئی آ کے بنانے کے کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل کیو اور پی بلس پارٹی جو ہیں جس طرح یہاں پہ انہوں نے بنایا طریق انصاف نے اور چودریوں نے ایک انہوں نے آ کے الائنس کر لیا تھے کہ اپنے اگینسٹ ایک دوسرے کلاب بندے نہیں مکر انہوں نے کھڑے کیا تھے اور جو پارٹی کا ووڈ تھے وہ بھی پڑے تھے انہوں نے اپنے امیدواروں کو ڈلوایا تھے دونوں نے چودریوں نے اور امران خان نے اسی طرح کا الائنس جو ہے اگر ہم کر لیں پنجاب میں تو کیا گھاٹے ہو سکتے ہیں اگر زیادہ نہیں تو کچھ نہ کوئی سیٹیں تو نکلیں گی تو کل کو اگر کسی کے ساتھ الائنس کرنا بھی پڑتا ہے تو we would be in a better position to bargain سوزرداری صاحب کی وزیٹ موسلی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اس معاملے میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ چودریوں کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے امران خان صاحب سے ان کو نہیں لگ رہا چودریوں کو نہیں لگ رہا کہ امران خان صاحب جو ان کے ساتھ نہیں چاہیں گے کہ اگلا جو الیکشن ہوگا اس میں الائنس کیا جائے چودریوں سے کیا جائے چودری بھی میرا خیالت تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہے ایک وزارہ تو ان کو اڈیشنل نہیں دے سکے اگرچہ انہوں نے مرضی کے بیوروکریٹس جو ہیں وہ لگوائے ہوئے ہیں یہ پہلے تو تھا کہ ان کے بیوروکریٹس نہیں لگ رہے لیکن اب جو ہے دوبارہ سے انہوں نے اپنی مرضی کے اپنے ڈسٹکس میں ڈپٹی کمیشنر کمیشنر جو ہیں ڈی پیوز وغیرہ وہ چودری سبان نے دوبارہ لگوانا شروع کر دیا سو یہاں تک تو ان کو کنسیشن مل گئی ہے سو ابھی سے ایک فیوچر کے لیے ایک ایک جس سے لاکھ کے کوئی ان کے پورے اس میں کھیل میں کوئی کوئی پرابلم ہو کوئی دوبارہ سے ریوائیوال ہو جائے ہاؤس آف شریف کی اور ان کو کوئی ریلیف ملے وہاں سے تو بہتر یہ ہے کہ مکسیمم دو ہزار بائیس کا سٹار جب میڈل میں کوئی الیکشن کرا لیے جائیں تو انہیں اس پہ ایک بہتر چانس لگتے ہیں بارال یہ سیاست جو ہے نا یہ بدلتی رہتی ہے رنگ اور کبھی کے دشمن دوست بھی ہو سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مارچ میں سینیٹی کلیکشن ہوئے یہ آسیولی زرداری یہی عمران خان یہی مریم نواز یہی چودریز جو ایک دوسرے کے ویسے خون کے پیاسے ہیں انہوں نے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں بھی لائے خفیہ ڈیلنگ بھی کی اور بیٹھ کے انہوں نے بانٹ لی تھی سیٹیں جو ہیں سینیٹرز کی اور انہوں نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی سو پولٹیکس میں کوئی پتہ نہیں چلتا اور اس کو جسٹی کوئی بھی کر لیتے ہیں تو سیاست آنے ایک ہی بات کہہ دے تو تھی سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی ایک دوسرے ایک ماں بہن بھی کر لیں گالیاں بھی دے دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ الزامات بھی لگا جائیں لیکن جب فائدہ نظر آ رہا اسی وقت کٹھے بیٹھ کر روٹی بھی کھا لیں انڈریبل سیاستدان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں بہرحل دیکھتے ہیں کہ اس میں سے چودری سبان پھر کوئی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں آج سے علیہ زرداری کے میٹنے ان کو ان کو عمران خان صاحب کو اور ان کو بالکل تیار نہیں یا زرداری صاحب پھر کوئی نیا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی عمران خان کو ڈرا کے نئی ڈیل مارنا چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز کراچی ابھی تک شفٹ نہیں کیا جائے سو انہوں نے پرویج لے اسے ملاقات کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کو نیا میسے دینے کی کوشش کی ہو کہ جیسے ہم نے گلانی والی سیڈ نکال لیتے اپسٹ کر دیا تو پنجاب میں عثمان بزدار کو بھی ڈیل آج کیا جا سکتے ہیں شوہد برحال دونوں سائٹ سے آپ کو پتے بڑے بڑے انتے کھلاڑی ہیں کون کیا یہ اس میں سے نکالتا ہے کتنا اپنا حصہ بقدر جوسہ وہ لیتا ہے بارہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اپنا اپنا حصہ لینے کے لئے ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پھر ایک دعا چھپ کر کے ایک اور کرتے ہیں یا وہ چودری سبان کو یہ پھر ٹائٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں